بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی کی نصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اعترام کیجئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریے پہلنے والے ہمیں اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق کرتا فرما گناہگار ہیں خطاکار ہیں ہمیں معاف فرما دیں ہم سب کی آقبت بخیر فرما درود پرد محمد ہماری گفتگو پدر شابان کی مناسبت سے مہدویت اور حضرت امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کے خدمت میں آرائز پیش کر رہا ہوں اور بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ اسلام ابھی تک پوری طرح سے نافذ نہیں ہوا ہے حضرت آدم سے یہ دین چلا اور حضرت خاتم پر دین کامل ہوا نعمت نے پوری ہوئی اور یہ اسلام جو غدیر میں فائنل کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کامل قبول کیا اور ہمیں بتا دیا کہ اب یہی راستہ ہے زندگی کا راستہ صرف اسلام ہے اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین کو اپنائے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا تو یہ بات بلکل واضح ہم نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ عقیدہ مہدویت کے بغیر دین کامل نہیں اور اگر دین کامل نہیں تو قیامت کے دن لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکیں گے کہ ہم ایسے دین کو کیوں اپنائیں جو زمین پر پوری طرح سے نافذ ہی نہیں ہو سکا تو اب ناؤز باللہ دین ناقش سے نہیں دین کامل ہے قرآن مجید نے کہہ دیا تو یہ پتھر پہ لکیر سے بھی زیادہ مضبوط بات اور کامل دین کا زمین پر پوری طرح سے چھا جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائے وہ اللہ ارسل رسولو بالہدہ و دین الحق تے لیوظہر اعلید دین کل لے ولو کرے المشرکون وہ اللہ جس نے ارسل رسول اپنے رسول کو بھیجا بالہدہ ہدایت کے ساتھ و دین الحق تے اب اس دین کو پوری کائنات پر چھا جانا ہے ابھی تک نہیں ہے تو ایک زمانہ ایسا آنا ضروری ہے جب دین پوری کائنات پر چھا جائے لیکن دین کے چھا جانے کی دو شرائط ہیں ان شرائط کے بغیر دین کا چھا جانا اللہ کو بھی قبول نہیں ہے رسول کو بھی قبول نہیں ہے اور انسانی عقل کو بھی قبول نہیں مثلا ہم بندوق لے کر نکل جائیں پوری دنیا میں کہ مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان ہو بھی جائیں چلیں درود پڑھ دیں محمد و علماء اور بندوق اور تلوار کی زور پر پوری دنیا مسلمان ہو بھی جائے تو اللہ کہے گا مجھے دین ہی نہیں چاہیے مجھے قبول ہی نہیں مجھے تو وہ دین چاہیے کہ جو انسان اپنی عقل سے سمجھ کر قبول کرے اور پھر میری وہدانیت پر موقم طریقے سے آگے بڑھے وانہ اس اسلام کا کوئی معنی نہیں رکھتا میری بات وہ غلط نہ لیجئے گا اسلام کامل ہے اسلام معنی رکھتا ہے لیکن شمشیر کے زور پر نہیں چل سکتا زمانہ ایسا ہے کہ جب انسان اپنی عقل کی بنیاد پر دلیلوں کو سمجھے اور دوسری شرط جو پچھلی ہفتے بتائی تھی اپنے اختیار سے تسلیم ہو آپ کو جمعہ پر آنے کے لیے کوئی بندوق نہیں دکھائی جا رہی کوئی آپ کو ریجسٹر نہیں کیا جا رہا کہ آپ نہیں آئے تو آپ کا یہ آپ کا یہ آپ کا یہ سب ختم کر دیا جائے گا نہیں آپ چاہے تو آئے چاہے تو نہ آئے آتے ہیں دل سے آتے ہیں سب جگہ لوگ جاتے ہیں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا یہ اختیار اسلام کو قبول بھی ہے اور پسند بھی ہے ہو سکتا ہے ایک چیز قبول اور پسند نہ ہو لیکن یہ اسلام کے انسان اپنے اختیار سے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑے اور دل سے پڑے کہ اللہ تو اتنے اچھا ہے کہ میرا دل جاتے میں تیرے سامنے آؤں وہ اسلام اللہ کو بسند لے تو حضور اکرم کے زمانے میں صورتحال کی توضیح ہم نے توضیح ہم نے دے دی ہے کہ کیا صورتحال تھی اور وہ حضور اکرم کا فرض تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق تھا لیکن حضور اکرم کے بعد آگے بڑھنا ہوگا ورنہ اپنی مردی سے دین کو آگے نہیں چلا سکتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور اکرم کے بعد دو چیزیں چھڑوا دی اینی تارکون فکمت تقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی آخر تک حدیث ہے کہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت اب کوئی کچھ تبدیلی کرے میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ان دونوں کو جب تک تم تھام کر ان سے ہدایت لیتے ہوئے آگے بڑھو گے کمال کی طرف جاتے جاؤ گے تمہاری دنیا بھی اچھی ہوتی جائے گی تمہاری آخرت بھی اچھی ہوتی جائے گی تو ہمیں وہ دین قبول ہے وہ اسلام قبول ہے کہ جو انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے اور انسان کہے کہ بات تو بالکل صحیح اسی لئے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے تاکہ تم فکر کرو تاکہ تم غور کرو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو علباب ہیں صاحبانے عقل ہیں کیوں؟ اس لئے کہ جو مثلاً بشارہ دیوانہ ہے پاگل ہے نافہم ہے اس پہ تو کچھ ذمہ داری بھی نہیں ذمہ داری اس پر ہے جو عقل رکھتا ہے اور اپنی عقل سے اپنے اللہ کو وحدہو لا شریک قبول کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اب ایک زمانہ ایسا چاہیے وہ زمانہ خود حضور اکرم کے ایک آل کے مطابق اور اہمہ معصومین کے سب کے اقوال کے مطابق ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں یم لیلہ الارضہ قسطن و عضلہ کما مولیت ظلمن و جورہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو قسط و عضل سے بھر دے گا جیسے کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی وہ ظلم کیا ہوگا اس کی توجیح اس کی تشریح کبھی اور موقع ہوگا تو بتا دوں تو اب اس زمانے کا انتظار ہے میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا ایک جملہ اس کرتا چلو کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے آنے کا عقیدہ مسلمانوں کا ایک ایسا عقیدہ ہے جو مسلم ہے فرق یہاں پر ہے کہ آیا تشریف لا چکے ہیں یا تشریف لائیں گے جو تشریف لائیں گے وہ اپنی دلیل دے دیں جو یقین رکھتے ہیں کہ امام زمین پر تشریف فرما ہے وہ اپنی دلیل دے دیتے ہیں اور وہ دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا سیقون بعدی اتنا عشر خلیفتن میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے کل ہم من قریش یہ سارے قریش میں سے ہوں گے گیارہ خلیفہ تشریف لائے رسول اکرم قول کے مطابق جو ہمارے امام بھی ہیں ہمارے ولی بھی ہیں اور باری حجت بھی تشریف لا چکی ہے لیکن زمین پر اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم سے ہماری آنکھوں سے اوجل ہے زمین پر ان کی غیبت حضرت حیسیٰ علیہ السلام کی غیبت جیسی نہیں لوگ کچھتے اتنی طولانی عمر حضرت 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 خزر علیہ السلام کی نہیں دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نہیں ابھی میں جیسے بتاتا ہوں کبھی کبھار ریل دیکھ رہا ہوتا ہوں ایک ریل کل میرے نظر تو گزری اور میں نے اس کو دو تین بار دیکھا اتنا سا کیڑا تھا کیا شاید اتنا بڑا ہوگا سائیز جو میں نظر آ رہا تھا وہ جو سائنٹس سے وہ بتا رہا تھا کہ یہ پیدا ہونے کے بعد چودہ سال صرف زمین میں دبا رہتا ہے پھر اس نے بتایا کہ تین سال اور لگاتا ہے سترہ سال کا ہوتا ہے پھر بہار نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کام دیا ہوا ہے وہ کرتا ہے اور پھر اتنا سا کیڑہ چودہ اور سترہ سال زمین کے اندر اپنا بیٹھا رہتا ہے تو جو اللہ اتنے سے کیڑے کو چودہ اور سترہ سال زمین کے اندر اب تو ویڈیو ہے نا میرے پاس دبا سکتا ہے وہ اللہ اپنے زمانے کے امام کو اتنی طرح نہیں وہ نہیں دے سکتا ہے کہاں جا رہے ہو تم سائنس تو تمہارے دین کی چیزوں کو قبول کر رہی ہے تمہارے دین کی چیزوں کو مان رہی ہے تم ماننے کے رہے تیار نہیں ہو اس لیے کہ وہ سلسلے سے بات آئی ہے اس سلسلے سے بات نہیں آئی ہے تو کوئی بات نہیں تم اپنے سلسلے کی بات کو آکے بڑھاؤ ہم اپنے سلسلے کی آئی بات بڑھاتے ہیں تو حضرت امام زمین پر تشریف فرما ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن فیلن پہچان اسی لئے ایک حدیث ہے من احانا ولین فقط بارزنی بالمبارزہ جس نے میرے ولی کی توہین کی شیعہ ہونا آسان نہیں ہے علی کے شیعوں اتنا آسان نہیں ہے ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے کندہ ہمارا بہت بھاری ہو گیا جس نے میرے چاہنے والے میرے ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے ایک مومن دوسرے مومن کی انسلٹ کرتا پھرتا ہے یہ تمہارا میرا اختلاف ہوگا ہوگا اس پہ کیا ہو بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے بھائی بہن میں اختلاف ہوتا ہے اوہ سوشل میڈیا پہ ایسا بھر دو کہ جس کو پھر تم معاف بھی نہ کروا سکو دیکھ رہے نا چیزیں ایسا بھر دی جاتی ہے ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے اس میں ہمیں بھی ڈالا کیا ہے کہ جناب درباروں میں جانے والے اور درباروں سے منسلے کے لینے والے میرے بھائی درباروں میں جانے والے تو نہیں ہیں لیکن اتنا بتا دو کہ آئی میں معصومین کی کچھ اصحاب بھی تو ان زمانے کے حاکموں کے پاس جا کر مومنین کی مسائل کو حل کرتے تھے قلموں کو پڑھ کے اور قرآن مجید کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر پچھلے سال جو زبواروں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے گروپ میں مجھے جانے کا موقع ملا وہ نہ گئے ہوتے تو جو زبواروں کے مسائل تھے وہ جو کہ تُو پڑے رہتے ابھی بھی اتنے شیعوں کے مسائل کھڑے ہیں تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ بس امام تشریف لائیں گے تو وہ حل کریں گے امام پوچھیں گے اوہ میں سمی تجھے ایک ذمہ داری دی تھی تُو نے کیوں پوری نہیں کی میں کہوں گا نہیں وہ تو دربار میں جانا ہوتا ہے ایک لسٹ ہے موقع نہیں تھا کیونکہ ابھی راستے میں میں نے دیکھا تھا کہ امام آئی میں معصومین نے اپنے چانے والوں کو اشازت دی ہاں ان سے محبت نہیں کرنی ان سے جی حضوری نہیں کرنی ہے لیکن جو آپ کی مومنین کے مسائل ہیں ازاداری کے مسائل ہیں مثلا بل کا مسئلہ آیا تھا ہم نے بغیر کسی کو بتائے جن جن لوگوں سے ملاقات کی تو وہ دربار میں جانا ہوا ہے ہم کہتے ہیں نی نی وہ تو دربار میں جانا ہو رہا ہے اس لیے بیٹھتا رہے گھر میں بیٹھے رہے اپنے مدرسے میں بیٹھ کے تقدیر کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد مسئلہ خود حل ہو جائے گا پھر جو مسئلہ ہوتا تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہے بہرحال دلو پڑھ دیں محمد والے محمد ہمارا وظیفہ ہے ہم وظیفے کو پورا کرنے کے لئے نکلیں گے اور جس طرح سے بھی اہلِ بیت کے چانے والے کے حقوق کو لے سکتے ہیں لینے کی کوشش کریں گے مجھے یاد ہے کہ زبواروں کے ایک کافلے ابھی بھی کافلے پھسے ہوئے ہیں ہم اس کے مشکل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے کہ دھرنوں کے وجہ سے راستے بنتے پچھلے بار اربعین سے کچھ دن پہلے گفتو کو تھوڑی آگے دوسری طرف نکل گئے لیکن بتاتا چلو کچھ دن پہلے تافتان بورڈر سے فون آئے کہ ہم دھائی تین ہزار لوگ اس طرف فسے ہوئے ہیں اور چار ہزار لوگ بورڈر کروس کر کے فسے ہوئے ہیں اب اگر ہمیں کوئی وسیرہ نہیں ملتا ہے تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خادم کو موقع دیا تھا وہ کیا ہوا تھا ذمہ داروں کو رات اور رات بیٹھ کے میسیج کیا خدا گوا ہے امام حسین علیہ السلام گوا ہے اور میں انشاءاللہ قیامت میں امام حسین سے اس کا عجر لے کے رہوں گا کہ میں نے فون کیے تکبر میں نہیں کہہ رہا میں آپ کا خادم ہوں میں اور صبح ساڑھے گیارہ بجے وہاں میں نے کہا تھا کہ ساڑھے گیارہ بجے کے بعد تک اگر نہ ہو تو مجھے فون کرنا پھر میں اور آکے جاؤں گا بڑا ہی نہیں بیان کرنا چاہتا میں آپ لوگوں کے پیروں کی خاک ہوں لیکن اللہ نے اوہ طاقت دی فون کیے تب جا کے وہاں سے ساڑھے گیارہ بجے فون آیا مولانا سپیٹ سے نکالنا شروع کر دیا ہے وہ صرف فون کیا تافتان کی طرف بارڈر کروس کرنے کے بعد زائزان کی طرف جو موقع میں تھے کہ مولانا اب تو یہ ہوا ہے کہ بعض سپیشل جہاز آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں اور ہمیں فورا لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر تم کہتے ہو دربار میں جانے والے مولویں ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے قابل قبول ہے اس لئے کہ زباروں کی خدمت کے لئے یہ بھی کریں گے عزیزوں غیبت کا زمانہ ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھٹنے کی کوشش مت کرو تم سے نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں ہم تو کسی پر ٹانٹ نہیں کرتے یہ اس نے یہ نہیں کیا اس نے یہ نہیں کیا بل کا مسئلہ ہے پہلی رات گہرہ بجے قائدہ مطلب نے فون کیا یہ بات نکل آئی تو صبح حاضر نے دی میں حکم کہ یہ مسئلہ آگے اس کو فوری طور پر حل کرنا یہ بہت بڑی مشکل ہے سازش جو بھی ہے آغا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اسی دن پروگرام کر کے رات انہی انہی علماء میں سے ایک کو میں نے فون کیا میں نے کہا آپ مل سکتے ہیں کہ ہاں میں مل سکتا ہوں لیکن مجھے بہت شدید بخار ہے میں باہر نہیں نکل سکتا میں نے کہا میں آتا ہوں نہیں ٹیم کو لے کر گیا میں نے کہا یہ بل کا مسئلہ آگے ہے ساتھ چلیں گے یا میں آگے بڑھوں میں نے کہا میں ایسے میں سب آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اچھا کیا انہوں نے ہمیں موقع دیا وہ ساتھ ساتھ ہمارے پیشے ہماری تائید کرتے رہے یہاں تک ہوا کہ سولہ آگز کا وہ پروگرام مشترکن ہم نے کیا اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے قوم کو سخرو کیا ہے اس لیے ہم ٹونٹ نہیں کرتے میرے قائد نے مجھے ایک بات بتا جئے کہ اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو کسی پر تنظمت کریں آپ چپ چپ بیٹھ جائیں لیکن اگر آپ سے کام ہوتا ہے کوئی ساتھ دیتا ہے بہت اچھا نہیں دیتا ہے آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ بھی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی مومن کا کوئی مسئلہ بھسا ہوا ہے بڑے مسئلے بھسے رہتے ہیں حل کر سکتے کیجئے اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے کچھ وکیل ہوتے ہیں ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مسائل کے حل کے لیے ان وکلا کی طرف ان لوگوں کو ارجاع دیتا ہے جب ان لوگوں کے پاس یہ لوگ آئیں تو پہلے اللہ کا شکر کریں کہ پالنے والے تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ مومن مسئلہ حل کرنے کے لیے میری طرف آیا اس لیے کہ اب کیوں مجھے مانے یا نہ مانے اللہ نے مجھے یہ توفہ دیا ہے آپ حل کر سکیں سبحان اللہ حل نہ کر سکیں سبحان اللہ دونوں حالت میں شکر یادہ کیجئے اور اس کے لیے دعا کر دیجئے ہمارے پاس بہت سے مسائل آتے ہیں ابھی ایک بہت شریف پنڈی کا مسئلہ آیا ہوا ہے کوشش کر رہے ہیں دعا بھی کر رہے ہیں حل ہوا تو بھی سواب حل نہیں ہوا تو بھی سواب دعا ان کے لیے میں نے مسلسل شروع کر دی ہے تو میرا کام کیا ہے کوشش کرنا آپ کا کام کیا ہے کوشش کرنا نتیجہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا اس پوری کائنات کے مسائل کو حل ہم نہیں کر سکتے ہم اتنوں کبھی نہیں کر سکتے لیکن کوشش کرنے سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت اور طوانائی کو بڑھا دیتا ہے وہ جو آیت ہے نا لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ یہ جو آپ کے پاس مومن مسئلہ لے کر آیا ہے نا آپ نے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی یہ آپ کی پوسٹ کا عملنگ شکریہ عدا کرنا ہے بات کہیں گے اور نکل گئے لیکن ضروری یہ تو کر دیں گے یہ آپ جس منصب پر ہے اللہ نے اس کو آپ کی طرف بھیجا ہے شکر عدا کر دیجئے اور جیسے ہی آپ شکر عدا کرتے ہیں لَاِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ نعمت کو زیادہ کرتا ہے کرتا ہے تمہاری حمد و طاقت کو اللہ بڑھا دیتا ہے تم دو جگہ سوچتے ہیں میں اس کو فون کر دوں میں اس کو فون کر دوں خدا شاہد ہے جب بھی کسی کا کوئی مسئلہ آتا ہے کبھی نظر انداز نہیں کرتا کوشش کرنا میرا کام ہے نتیجہ ملے نہ ملے میں اس کا ذمہ دار ابھی ہے یہ نا آج میں میں زیادہ زیادہ ہوں کے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور پہلے والے تجھے دعا کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے ہماری کوتائیوں سے درگزر فرما دے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے مومنی کی جان مالا بکری فاظت فرما دے بے گونہ لاپتاؤں کو جلزلزل بازیاب فرما دے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا بیماروں کو شفیق حامل اتا فرما نمی شابان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق اتا فرما ہم سے راضی ہو جا ہمیں معاف فرما دے ہماری آقابت بخیر فرما دے امام کی ظہور میں تعجیل فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاسر اندل انسان نفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسبر صدق اللہ العلی العظیم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ابھی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا بندہ بننے کی توفیق اتا فرمائے اور زمانے کے امام کے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے درود پردے محمد والے میں پندرہ شابان کی رات دعوں کی رات عبادت کی رات ایک طرح سے شب خدر کی تیاری کی رات یہاں پر بھی پروگرام ہوگا قرآن سینٹر میں بھی دعا پروگرام ہوگا حمال ہوں گے جہاں جائیں نا مومنین کے لئے دعا کیجئے فرسینیوں کے لئے دعا کیجئے اپنے رشتداروں کے لئے دعا کیجئے ہمارے ہاں پندرہ شابان کو قبرستان جانے کا کہیں بھی نہیں آیا وہ میرے پہلے خدبے کی بات اب میں یہاں کر دیتا ہوں جب امامین وقت کی بات آتی تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خرافات بہت بڑھتے جا رہے ہیں ڈیریکٹ حملہ ہو رہے ہیں ہمارے خرافات آپ کو جو کرنا ہے دین نے اجازت دی آپ کریں دین کے نام پر نہ کریں آپ کو پورے کراچی میں کیک باتنا ہے باتے ہیپی برڈز ہے تو امام زمانہ باتے جو بھی اچھا کام کرنا ہے دین نے منع نہ کیا آپ کریں لیکن دین کے نام پر صرف وہ ہوگا جس کو دین نے اجازت دیا میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا میں نے خواب میں ایک چیز دیکھ لی اب میں بس وہ سمجھتا ہوں جاتے وہ بابا تمہارا خواب میرا خواب خواب انبیاء اور اولی اللہ کے حجت ہوتے ہیں کہ اجازت ابراہیم اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے جو خواب آئیں میں معصومے میں خواب کی نفی نہیں کرتا لیکن آپ کا خواب آپ کے لیے میری لیے تو نہیں ہنا ہے اگر مجھے خواب میں آ جائے کہ میں آپ سے دس لاکھ روپے لے رہا ہوں اور میں آگے آپ کی جیب سے دس لاکھ روپے لینا شروع کر دوں آپ کہیں کہ مولانا خواب آپ نے دیکھا جیب ہماری خالی کر رہے ہیں اب تو مثال سمجھ آگئے دین کے نام پر خرافات سے گریش کریں اب لکھیں پندرہ شابان کو ظغور امام زمان و مبارک لکھ کے دکھائیں جھوٹ ہوگا نا ظغور تو نہیں ہوا نا اب لکھیں گے آپ اسی لئے کہتا ہم ولادت لکھیں نہیں ہم نے تو لکھنا ہوا ہی ہے اب وہ نے ولادت نہیں تو آمد شروع کر دیا جو ہمارے بیچ میں جانے والے لوگ ہیں وہ کہتا ہے آمد کا لفظ شروع کر دیا ہائی انبیاء کی ولادت کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے آئی میں معصوم ہے خود بار میں امام علیہ السلام کی ولادت کا پورا واقعہ موجود ہے اور اگر اس واقعے کی نفی کر دے تو امام زمانہ کے وجود کی نفی ہو جائے گی کہ رات کے شروع ہونے سے پہلے گیارہ میں امام نے فرمایا پھوپی یہ صورتحال بن رہی ہے انہوں نے کہا کہ آثار تو نہیں نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو اسی طرح سے دنیا میں بھیجتا ہے اور تھولوے فجر کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری حجت زمین پر تشریف لاتی ہے اور آتے ہی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتی ہے دروت پردے محمد تو بندرہ شابان کا دن خوشی کا دن ہے مومنین کو خوش کیجئے رشتداروں کو خوش کیجئے ناراض رشتداروں کو راضی کیجئے کوئی اور آپ سے ناراض ہے اس کو بھی راضی کر دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا اگلی چیز اس کی طرف توجہ دے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تاجب کرتا ہوں کہ جب ہمارے لوگ پر ام طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آتا ہے جب قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر انہی کے مقابلے میں فوج بھیج دی جاتی ہے میں پاراچنار کے واقعے کے طرف توجہ دے لانا جب پہلی بار علاقے کے باہر سے لوگ پاراچنار کے اس علاقے میں اس جگہ کا نام ذہن سے نکل گیا درک کٹنے کے لیے آیا اور ہمارے لوگوں نے منع کیا ہمارے لوگوں نے ذمہ داروں کو بتایا پولیس کو بتایا کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ مخلص پاکستانیوں پر میری جو اطلاع میں ہے اور میں اس اطلاع کو بہت مصدقہ سمجھتا ہوں باقیدہ فوج طلب کر لی تھی نہیں یہ بلوچستان کے پاکستانی ہو یہ کیپیکی کے پاکستانی ہو یہ گلگت بلدستان کے پاکستانی ہو پنجاب کے ہو سندھ کے ہو یہ سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں آپ تشخیص دینے والے نہیں ہیں کہ یہ انٹی پاکستانی ہے مگر یہ کہ اس کا عمل ثابت کرے دیکھیں اصول کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو پاکستان میں رہتا ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وہ مخلص پاکستانی ہے مگر یہ کہ دلیل مل جائے کہ یہ پاکستانی پاکستان کی خلاف سازش کر رہا ہے آپ کے پاس قانون ہے آپ کے پاس کوٹ ہے آپ کے پاس جسٹس کا سسٹم ہے آپ اس کے ذریعے آگے لے جائیے آپ خاموخہ ایک قبیلے کے خلاف جب بغیر تحتیق کی آگے نکلتے ہیں پھر پریشنی بڑھ جاتی ہیں اچھا خاصہ مخلص پاکستانی بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے پچھلے دو سال میں کاؤنٹ تو کیجئے کتنے پاکستانی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے بہرحال میں پارچنار کے مومنین کو کہتا ہوں ہمت سے رہیے گا یہ دشمن چاہتا ہے کہ آپ انٹی پاکستانی ہو جائیں لیکن اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں مولا کائنات کا واسطہ دیتا ہوں اس پاک سرزمین سے ذرہ برابر بھی غداری کا سوچئے گا بھی نہیں اس لیے کہ یہ اہلِ بیعت کے نام پر بنی ہے اور اہلِ بیعت کے نام پر چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا مولدرود پردے محمد اب جو بات کہنے والاں وہ کسی کو پسند آئے کسی کو پسند نہ آئے میں تو کہہ دوں گا حضا مالک جو بھی حکومت بنانے آ رہا ہے اب تو سامنے ہو رہے ہیں آرینے چیزیں صحیح غلط میرا سے تعلق نہیں ہے میرے آدمی جو ہے میں نے کیا باقی آگے میں نہیں جانتا جو بھی حکومت بنانے آ رہا ہے اب تک تم نے کھایا اور تمہیں کیا ملا پھر سے کہوں اب تک تم نے کھایا تمہیں کیا ملا اب تمہیں اللہ کا واسطہ تمہیں رسول کا واسطہ جس سے تم محبت کرتے اس کا واسطہ اس بات اس پیاری عوام پر لگا کر دیکھ لوں تم دیکھو گے کہ یہ عوام تمہارے پیروں کو ہاتھ لگائے گی کیوں اس لیے کہ جو بھی ان کی خدمت کرے یہ ان پر فدا ہوتے ہیں نئی حکومت کو جو بھی آئے نصیت کرتا ہوں جو مال باہر رکھا ہے وہ باہر ہی رہ جائے گا ہندر نہیں آئے گا فوراں لے کر آو اور مائے رمضان میں ایسا ریلیف دو کہ پتہ چلے کہ تم اس دفعہ اپنی پرانی غلطیوں کو کور کر کے اور عوام سے عملاً معافی مانگ کے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو خدا شاہد ہے تم اس عوام کی خدمت کرو اللہ تعالیٰ تمہیں خود عزت دینا شروع کر دے گا دور پردے محمد والے محمد والے مہار رمضان میں اس مسجد میں افطاری اور درس کا پروگرام ہوگا کھانے کے نیاز کا انتظام ہوگا آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جناب جب یہاں مسجد کی تعاون کی بات کرتے ہیں کہ وہ محسمی صاحب ہیں وہ محسمی صاحب کہاں کہاں سے کیا کیا کریں گے خدا کے باستے اس مسجد کی طرف توجہ کیجئے اتنا بڑا رینویشن کرایا کسی نے بھی ہاتھ نہیں پکڑا چلے ہمیں کسی سے شکایت نہیں ہے لیکن دل کا حال تو بیان کرنے کا میرا حق بنتا ہے آپ سے ایک روپیہ دیا جا سکتا ہے آپ ایک روپیہ دے دیں آپ سے ایک لاکھ نہیں مانگتے لیکن اگر آپ کے پاس ہے وانز ایکو دے دیجئے اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ موت آ جائے پھر افسوس کرتے رہو گے اس مسجد نے بھی بڑی خدمت کی اور مسجدوں نے بھی خدمت کی میں نہیں کہتا لیکن کیونکہ اس میں میں ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اور سسٹم کو لے کے چل رہا ہوں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بھرپور محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری عرض میری یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کے لیمیت پچھلے جو میں بھی کہہ چکا مہنگائی انسانوں کو پاگل کر رہی ہے انسانوں کو خودکشی پہ آمادہ کر رہی ہے یہ جو بھی آپ دیں اللہ کی خوشنطی کی خاطر دیں اللہ کہتا جو تم مجد ہوگے وہ میں تمہیں اس کے وقت میں سات سو گناہ زیادہ دے دوں گا میرے دینے کی حیثیت کیا ہے اور اس کے دینے کی حیثیت میری بات پر اور کی اگر یقین ہے اللہ تعالیٰ اس دفعہ وہ کر دیجئے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے کرنا ہے پھر سے کہوں اللہ پہ یقین کا عملی مظاہرہ کیجئے جو آپ سوچتے تھے کہ مثلا میں دس روپے دوں گا اب ہزار روپے دے دیجئے یہ عام مثال دیتا ہوں وہاں میری مثال کئی اور یہ کہہ کر کہ اللہ تجھے دے رہا ہوں اسے کہ تُو نے مجھے دیا تھا اب تُو دینا چاہ دے نہیں دینا چاہ نہ دے جو تُو نے اتنا دیا ہے اس کے عوض میں کر رہا ہوں اس لیے کہ ماہ رمضان پچھلے تمام ماہ رمضانوں کا ایک بہت بڑا بوجھ لوگوں پر لے کر آ رہا ہے اور اچھا نہیں لگے گا کہ میرے دسترخان پہ رنگ رنگ کی چیزیں ہوں اور کچھ لوگ دسترخان پہ نمک اور روٹی کے لئے بھی ترستے ہوں اہلِ بیت کی شان میں قرآن کیا کہتا ہے تم تو اہلِ بیت کے شانے والے وہ مجھے پتا ہے تمہارے چہرے پر اہلِ بیت کا نام آتا ہے تو ایک رونک آجاتی ہے خوشی مل جاتی ہے قیامت ہے قبر ہے موت ہے سب جگہ ان کا تمہیں کام ہے وہ آئیں گے آئیں گے پوری زندگی یا حسین یا حسین یا علی کرتے رہو یا زہرہ کرتے رہو نہیں آئیں گے ممکن نہیں ہے لیکن کچھ کر کے بھی دکھا تو نا ان کو بھی پسند تھا لیکن اللہ کے راہ میں دے دیتے مسکین کو بھی دیتے تھے یتیم کو بھی دیتے تھے اسیر کو بھی دیتے تھے اور یہ سوچ کے دیتے تھے یہ جو دیر ہے نا یہ اللہ کے لئے دے رہے ہیں آپ کو بھی اللہ کا واسطہ یا تو نہ دیں یا تو یہ نصیت کروں اگر دے رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کو دکھانے کے لئے سیلفی صرف اللہ کو لینے کا حق ہے کسی اور کو لینے کا وقت میں حق نہیں ہے انما نت امکم لی وجلہ یہ جو دن کو دے رہے ہیں اللہ کی خاطر کر رہے ہیں لا نوریدو منکم جزاؤں والا شکر نہ کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکر چاہیے پہلنے والے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر دے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچا لے ہماری مدد فرما دے مہنگائی کو کم کرنے میں ہماری مدد فرما دے مومنین کا ہاتھ پکڑنے کی ہماری توفیق زیادہ بڑھا دے دناؤں کو معاف فرما نمی شابان کا توفہ ہمیں عطا فرما دے علماء کرام مراج جزا مرحبہ موظم قائد مطرم سب کی توفیقات میں دعفہ فرما دے پہلنے والے پندرہ شابان کو تو ہمیں اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق ادافہ اس کے بعد ہم تیرے اچھے بندے بننے کے قیامت تک تیری اطاعت میں مجبول رکھ دے پہلنے والے گناہ گار ہیں خطاہ گار ہیں ہاتھ تو تیری بارگام اٹھا دے خالی ہاتھ ہیں پیسہ بھی چاہیے عزت بھی چاہیے بچوں کی خوشیاں بھی چاہیے وہ بہت کچھ چاہیے تو دے سکتا ہے پہلنے والے امام زمانہ کوا سہلے بیت کوا سامعہ اطاف فرما دے کسی کو بھی جو اس رات میں ہاتھ اٹھا کے تجھ سے بانگے گا محروم مت کرنا پہلنے والے ہم سب کی آقیبت بخیر فرما ماہ رمضان کو بہترین ماہ رمضان قرار دینا زمانہ کے امام کو راضی فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نسر اللہ والفت ورعیت الناس ادخلونا فی دین اللہ افواجا فسبح بحمدی ربک وستغفرہ انہو کان توابا صدق اللہ علی العظیم